ہیلو فرینڈز لیکنٹو بیک مائی چینل ہیٹ سون بلانگ سو کیسے ہیں آپ دھیان دینیوں کی ضروری باتیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر اوشے سنیں تو نمبر پہلا بالوں کی گرنے یا ٹوٹنے پر سر میں نیمو کے رس میں ناریل کا تیل ملا کر ہلکے ہاتھوں سے سر کی مالش کرے اور بال ملائب ہو جائیں گے اور ڈینڈر کی سمسیاں بھی دور ہو جائے گی نمبر دو خس خس توچا کو نمی پردان کرتا اور ساتھ ہی ایکزیما جیسے سمسیاں سے لڑنے میں بھی سہائک ہے تو خس خس میں نیمو کے رس کو ملا کر پیس لے اس مکشن سے مالش کرنے پر سوکھی جو توجہ ہوتی ہے اس سے خجلی دور ہو جاتی ہے نمبر تین روئی کی مدد سے دہی کو فنگل انفیکشن کی جگہ پر لگا کر تیس منٹ کے لئے چھوڑ دے اپنے پانے سے توجہ کو دھولی اس سے فنگل انفیکشن دور ہو جاتے ہیں نمبر چار نیم کے تیل میں موجود فیٹی ایسیڈ اشد اور محاسے کی نشان کو ہٹانے میں مددگار ہوتے ہیں نمبر پانچ مولی کے رس میں تھوڑا سا نمک اور نیمو کا رس ملا کر نیمیت روپ سے پینے سے موٹا پک کم ہوتا ہے نمبر چھے مولی کا رس دل کیلے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو شانت کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر ساتھ چکندر کو پانے میں اوبال دے اور اس پانی کو چھالنے اور پھر تھنڈا کر کے پی لے سے کیل موہا سے جھوڑیاں آدھی سماپت ہو جاتی ہیں نمبر آٹ روزانہ گوڑ چھنے کا سیون کرنے سے دل سے جھوڑی سمسیاں ٹھیک ہو جاتی اور مہیلاؤں کے خون میں ہیموگلیوین کی کمی ہوتی ہے جو انہیں بھی تو روز گوڑ چھنے کا سیون کرنا چاہیے نمبر نو اگر آپ گیس پاچٹ سمبندی وزن کا بڑھنا دل کو سوچ رکھنا داتوں کے درد ڈائیبیٹیز ان سب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آجوائن کا پانی پیا کریں ہلکا گنگنا کر کے نمبر دس اگر آپ کو تھائرویڈ کی سمسیاں ہے تو آپ چینی فرائیڈ فونس کوفی سویا بین گو بھی یہ ساری چیزیں آپ نہ کھائے کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں ایسی ٹپس اور ٹکس دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میری بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے